مسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسٹری روز میں میں پرکاس کسروانی آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں UPSI کے پریویش ایر کوششن پیپر جو کی ہم دیکھ رہے تھے جی ایس پورشن سے آپ لوگ کو پتہ UPSI میں چالیس نمبر کے جی ایس آدمی ہیں جس میں کی میجر رول پلے کرنے والے ہیں مولویدی اور سمیدھان یعنی کی پولٹی ان سے بہت زیادہ کوششن آتے ہیں اور جو ہم ہم پریویش ایر کے کوششن پیپر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سمیدھان اور مولویدی کوششن بہت زیادہ آ رہے ہیں اور جی ایس کی کوششن تو آئی رہے ہیں یعنی یہ مان کیلئے ان دونوں کو ملا لیا جائے تھا فکرپی پرسنٹ سے زیادہ بیٹس تو مولویدی اور سمیدھان کا ہے تو اسی کے مدی نجر ہم یہ سیریچ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پریویشن کوششن پیپرز ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کوششن آ سکتے ہیں اس بار دو جار اکیس میں آپ کے ایکجام میں ان کو بھی یہاں پر کرانے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی امید کی جا رہی یہاں سے تیس کوششن ہم آپ کے یہی سے فسادیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکوشن ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گا ہم لائک سسکرائب کو بالکل نہیں بولیں گے آپ ایک بار ویڈیو کو پورا دیکھیں گا آپ کو پسند آئے آپ سسکرائب کریے گا نہ پسند آئے آپ مد دیکھیں گا دوبارہ ٹھیک ہے لیکن ایک بار ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گا یہ آپ کے لئے ورتفول ہوگا آپ کا جو ٹائم ہوگا یہ بہت زیادہ اچھے سے utilize ہوگا ہم لوگ دیکھ رہے تھے پندرہ دسمبر دو جار سترہ کی سٹھ ون کل ہم لوگ نے پارٹ ون دیکھا تھا جس میں ہم لوگ نے قریب تیرہ چودہ کوشن دیکھے تھے یہاں تک ہم لوگ نے کر لیا تھا چوبار نمبر کوشن تک اس کے آگے آج ہم لوگ پروسیڈ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے پچپنا کوشن ان میں سے کون ویڈھان پرسد کی سکتی کے وشائے میں صحیح ہے ویڈھان پرسد ویڈھان پرسد کا جکھ ہمارے شم ویڈھان کے آرٹیل 169 میں کیا گیا ویڈھان پرسد آپ کو پتائے بھارت میں اس سمیں کتنے راجیوں کیا آپ بتا سکتے ہیں اس سمیں کیول 6 راجیوں میں دیکھیں ویڈھان سبھا سبھی جگہ ہے لیکن ویڈھان پرسد یہ ماتر 6 راجیوں پہلے یہ 7 راجیوں میں تھی جمہو کشمیر کو یونینڈ ریلٹری بنانے کے بعد سے یہاں کی ویڈھان پرسد بھنگ ہو گئی تو اس سمیں ماتر کتنے مچے 6 راجیوں بتائیں اس کو یاد کرنے کرک ہم نے آپ کو بہت بار پہلے بتائی ہے پھر بھی ایک بار یہاں پر جکر کر لیتے ہیں دیکھیں اگل بھگل کے 6 راجی 3 جوڑے میں یاد کرنا ہے آپ کو ایک ہو گیا یوپی بیہار ہمیسا آپ ساتھ میں نام لیا کرتے ہیں یوپی بیہار کا تو یوپی بیہار اس کے بعد آندھ پردیش اور تیلنگانہ دیکھیں یہ تو ایک ساتھ بٹوارا ہوا ان لوگوں کا آندھ پردیش تیلنگانہ دو دو چار ہو گئے تیسرا آپ کو مہاراش اور مہاراش کے بغل میں یاد رکھنا ہے کون سے جوڑے ہوگا ہے اس طرح اگر آپ یاد رکھیں گے جوڑوں میں تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا ان 6 راجیوں میں اس سمیں بھی دھان پرسط ہے اب نیچے اسٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں کچھ ان کے بارے میں بتانے کیا صحیح ہے کیا غلط ان پوائنٹس کو بھی آپ یاد رکھیں گا ان سے بھی کوشن بہت زیادہ آ چکے ہیں ایک بات اور جو لوگ نئے ہیں ان سے ایک بار ریپیٹ کر دیں ہماری کلاس دیکھنے کے لیے آپ نوٹس اور پھن لے کر بیٹھئے گا اس کے بعد پورا پندہ سے بیس میں جو ہماری کلاس ہے پورے من سے آپ دیجئے گا ہم آپ سے بادہ کرتے ہیں آپ کو باہر بعد میں ریویجن کرنے تک کی جرورت نہیں پڑے گی کلاس کے اندر ہی آپ کا سارا ریویجن کرا دیا جائے گا بار بار ان کوشنلز کو ریوائز کراتے رہتے ہیں جس سے کیا آپ کی چیزیں میں ورائی جو ہوتی جائیں بلکل ریم ہوتی ہے جیسے ریم ورک کرتی ہے آپ کی ریمان بلکل کرنٹ میں رہے اپ ڈیٹڈ رہے آپ ہمیں سے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نوٹس لے کے بیٹھے اور فوکس ہو کر بیٹھے جو آپ بیس سے پچیس منٹ دے رہے ہیں بلکل فوکس ہو کر دیجئے اور یہ بہت فروٹفول ہوں گے آپ کے لئے یہ پندرہ سے بیس منٹ ٹھیک چلیے اس سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں ویڈھان پرسط کی کل سدس سنکھا ویڈھان سبا کے سدسشیوں کی ایک بٹے تین سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح سٹیٹمنٹ میں دیکھئے آلکل 169 میں لکھا ہوا ہے کہ ویڈھان پرسط کے کل سدسشیوں کی سنکھا اس سٹیٹ کے ویڈھان سبا سے ایک بٹے تین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس سٹیٹمنٹ پوری طرح سے صحیح ہے آپشن بی میں اس سٹیٹمنٹ بی میں آتے ہیں ویڈھان پرسط کے کل سدس سنکھا چالیس سے کم نہیں ہونے چاہیے یہاں یہ بھی صحیح ہے کہ ایک بٹے تین سے ادھیک بھی نہیں ہونا چاہیے اور چالیس سے کم بھی نہیں ہوتے حالانکہ جب جب موک اسمیر ہوا کرتا تھا راج تو وہاں پر مادت 36 ہی تھی تو یہ ایک ایک سپسن تھا ساتھ میں یہ آرکل 370 کے انترکت آتا تھا تو ان کو چھوٹ ملی ہوئی تھی ورنہ ویڈھان پرسط کی سنکھا چالیس سے کم نہیں ہونے چاہیے یہ ایک رول ہے اچھا آپ کے لئے ہومورکیں یو پی میں ویڈھان پرسط میں سیٹے کتنی یہ جرور بتائیے یو پی ایس آئی کے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے لیکن کہ ویڈھان پرسط ویڈھان سبھا کا بھی اطائیہ ہے ویڈھان سبھا اور ویڈھان پرسط میں یو پی کی کتنے سیٹے ہیں یو پی ایس آئی کا اگزام دینے والے ہیں یو پی کی چیزوں کے بارے میں بالکون دھیان سے بارکوں سے پڑھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک اور دو دونوں صحیح ہیں یعنی کی آپشن نمبر بھی صحیح ہو جائے گا یہ آپ کے لئے ہومورک ہے جرور سے جرور کریے گا اگر آپ ریلی میں یو پی ایس آئی کے لئے فوکش دیں چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں ستمبر دو جار سولہ میں برکس دیسوں کے سرم اہم روجگار منتریوں کا شمیلن بن ہوا ستمبر دو جار سولہ کاٹ دی ہے یہ ہو گیا اس سمیلے کا کرنٹ افیر کیونکہ یہ پر ہوا تھا دو جار سترہ میں آپ بات کرتے ہیں دو جار اکیس کی ہے اور آپ کو بتا دیں اس کوشن سے زیادہ کرنٹ افیر کا کوشن تو آج کی ڈیٹ میں کوئی ہی نہیں ہے آج ڈیٹ ہے کیا ہے آٹھ ستمبر دو جار اکیس آپ کو بتا دیں کل یعنی کی نو سپٹیمبر دو جار اکیس کو ہونے والا ہے برکس کا یہی جو کوشن آپ پڑھ رہے ہیں بی آر آئی سی ایس برکس کا تیرمہ شمیلن تیرمہ شمیٹ ہونے والا ہے اور وہ کون کر رہا ہے اس کی میجوانی کون دیش کر رہا ہے بھارت کر رہا ہے اپنا دیکھیں دو جار سولہ میں میں بھی بھارت نے کیا تھا آپ چاروں پر لیجی چاروں اسٹیٹ بھارت کے لکھے ہوئے ہیں اسٹیٹ کی بات کر لیجائے تو غ Thomassa اسٹیٹ میں اس سمجھہ ہوگا تھا دو جار سولہ میں اور اس سمجھ دو جار اکیس میں بھی کون کرنے جا رہا ہے بھارت کرنے جا رہا ہے اور کل ہی میٹنگ ہونے جارہی نو سٹنبر دو جار اکیس کو ہونے جارہی ہے اور اس کی میجوانی بھارت کریں گے چیئرمنٹ سے کون سمالیں گے پی ام موڈی سمالیں گے ہمارے اس کے چیئرمنٹ اس میں پانچ دیس آتے ہیں برکس کے انترگت اور پانچوں دیسوں کے راشپتی اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں نیوز آ چکی ہے پریس انفارمیسن بیرو کے میں آپ جا کے نیوز دیکھ سکتے ہیں کل اس کی میٹنگ ہونے والی بی سے ہوتا ہے براجیل براجیل کا پریزیڈنٹ کون ہے جائر بولسو نارو بی سے نام براجیل اور بی سے بولسو نارو یہ یہاں کے پریسیڈنٹ ہے اور یہ پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں راشیہ پارٹسپیٹ کرنے جا رہا ہے آر سے ہو گیا راشیہ راشیہ کے پریسیڈنٹ اس میں کون ہے بلامدر پتن صاحب ہیں پتن صاحب پارٹسپیٹ کریں گے انڈیا بھارت کے پی ام موڈی شاہب پارٹسپیٹ کریں گے ساتھ ساتھ یہ چیئرمنٹ سپس محلنے والے ہیں کل کی میٹنگ میں چائنہ چائنہ کا پریسیڈنٹ جی جنگ پنگ جی جنگ پنگ بھی آ رہے ہیں ورچول میٹنگ ہے آنا نہیں ہے اس بات ورچول میٹنگ ہوگی جی جنگ پارٹسپیٹ کریں گے اور اس سے ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کے پریسیڈنٹ بھی پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں اور ان کا نام ہے شیرل راما پوشا کیا نام ہے شیرل راما پوشا تو یہ سارے نام آپ یاد رکھئے گا اچھی بات ہے برکس کے پریسیڈنٹ کے نام ہے براجیل ہو کیا ہے براجیل کے پریسیڈنٹ جائر بول سونار اور رشیہ رشیہ کے پریسیڈنٹ پورتی نام یاد ہوگا ہے انڈیا کے پی ام موڈی ہے چائنہ کے جی جنگ آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کے پریسیڈنٹ ہے سیرل راما بوسا یہ سارے لوگ پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں کل کے برکس سامیڈنٹ کی میٹنگ میں جو کیونہ نے لیے نو ستمبر دوزار اکیس میں ہے اور بھارت اس کی میجوانی کرے گا ایک بہت اور بھارت کی طرف سے بات کر لی جائے تو پی ا ام موڈی دو بار برکس کی چیئرمین سپ سمغال چکے ہیں ایک بار دوزار سولہ میں اور ایک بار کل سمغالنے جا رہے ہیں پریسیار ایک کوششن آپ برکس سے یاد رکھی گا کرنڈ افریک کوششن آپ کے آنے والے اگلا کوششن ہے ہمارا بھارت کے سمیدھان کی مول پرتی کہاں رکھی گئی تھی جو کی ہست لکھی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھارت کا سمیدھان جب بنا تھا تو کب سے کب اس کی ڈیٹ بھی یاد رکھئے بھارت کا سمیدھان کب شروع تھا نو دسمبر انیس سو چھیالیس کو اس کی پہلی میٹری ہوئی تھی اور شبیس نومبر انیس سو انچاس کو یعنی لگ بھار لگ بہت تین سال دو سال ڈیارہ مہینے کچھ دن میں ہمارا سمیدھان بن کر تیار ہو گیا تھا تو یہ جب سمیدھان لکھا جاتا تو اس سمیں کوئی پرنٹر نہیں تھا ہمارے پاس اس سمیں یہ ہاتھوں سے لکھا گیا تھا ہاتھ سے لکھ اس سمیدھان تھا اور اس کو لکھا تھا کہ اس نے یہ بھی نام یاد رکھی جائے گا پریم بیہاری انہوں نے لکھا تھا پورا کا پورا مطلب میٹنگ ہوتی تھی کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا پریم بیہاری نارائن رائے جادہ پورا نام یاد رکھی ہے کہ کوئی بھی ورڈ آپ کو یاد ہو گیا تو یاد رکھا رائے جادہ کیوں نے لکھا تھا پریم بیہاری نارائن رائے جادہ آپ کو لگے گا میٹنگ صاحب نے لکھا تھا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے وہ تو کانشنس انٹلی کے ادیس اڈیافٹ کومیٹی کے ادیس تھے بس لیکن پریم بیہاری نارائن رائے جادہ نے پورا کا پورا سمیدھان لکھا تھا اور اس کی دو پرتیہ لکھتے ہیں کتنی دو ایک ہنڈی میں اور دوسرے انگلیز میں ہنڈی اور انگلیز دونوں میں کس نے لکھا تھا پریم بیہاری نارائن رائے جادہ نے اور اس کو کہاں رکھا گیا ابھی بھی یہ سنسط کی لائبرری میں رکھا ہوا ہے یہی کوششن ہے کہ کہاں رکھا ہوا ہے یہ سنسط کی لائبرری میں لکھا ہوا ہے دیکھیں ہوتا کیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لوگ شبہ راج شبہ کی میٹنگ چلا کرتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیئرمن ہوتے ہیں چیئرمن کے جس سامنے اس طرح ایک سرکل میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک یہاں پر بھی ایک ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ وہی ہے پریم بیہاری نارائن جادہ اس شمعے کے تو یہاں جو بھی میٹنگ میں چل رہا ہوتا ہے جو ڈیسیزن لیا جاتا ہے وہ سب یہ لوگ لکھتے رہتے ہیں ایک ایک چیز کر کے تو یہ لوگ رکھ رہتے ہیں تو اس میں پریم بیہاری نارائن جادہ ہیڈ تھے اس کے انہوں نے پورا کا پورا سمدھران لکھا تھا دو پرتیاں اس کی دونوں کہاں رکھی گئی ہیں سنسط کی لائبریری میں رکھی گئی ہیں ہندی اور انگلیس میں دونوں میں انہوں نے نکھاتا ہے چلی اگلا کوشن لیکھتے ہیں بھارت میں انشبی سیویل سیوہوں کے تلنا میں پریچھا دھیر اپنے پرسچھا کا سب سے بڑا حصہ یاترہ پر خرچہ کرتے ہیں کوشن یہ پوچھا جا رہا ہے نیم لکھت میں کونسی اسی سیوہ ہے جس میں ٹریننگ کے وقت جو ٹرینر پر اچھا دھیر مطلب کی جو لوگ دینے جارہا ہے ٹریننگ کے بعد جس کا سیلیکشن ہوگی ہے پیپر کے بعد سب سے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے کس پر یاترہ میں آپ نام پڑھئے آپ اپنے آپ کرنے جائیں پہلا بھارتی پرسسنک سیوہ یعنی کہ آئی ایس دوسرا بھارتی کارتک سیوہ آئی ایس بھارتی پولیش ایوہ آئی پیس یا بھارتک ویدے سکھے ہوا آئی ایف ایس انڈین فوریش سرویسز اب آپ بتائیے نام سے ہی کس میں سب سے زیادہ یاترہ پر بات کی جائیں یاترہ پر سب زیادہ پیسہ کہاں خرچ کے جائیں یاترہ پر خرچہ کرنا پڑے گا ہم کو جب ہم بھارتی ویدے سکھے ہوا کی لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوں گے انڈین فوریش سرویسز لوگ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کیونکہ جب فوریش سرویسز کی بات آ رہے ہیں اور ٹریننگ دینے جا رہے ہیں تو آپ کو فوریش سرویسز میں لے بھی جانا پڑے گا بہت زیادہ دیسوں میں لے جانا پڑے گا بتانا پڑے گا وہاں کی چیزوں کے بارے میں اس وجہ سے سب سے زیادہ پیسہ کہاں خرچہ ہوتا ہے بھارتی ویدے سکھ سیوہ انڈین فوریش سرویسز میں پورا یہ سب لوگ شیوہوں کے بارے میں جکھ رہے ہیں اس میں بھی اگر اسپیسپک بات کری جائے تو یہ آلکل نمبر 312 آتا ہے ہمارا آل انڈیا سرویسز یعنی اکھیل بھارتی شیوہوں کے بارے میں بات کی گئی ہیں جہاں پر آتی ہے آئی ایس انڈین ایس سرویسز آئی پی ایس انڈین پولیس سرویس اور آئی ایف ایس یہاں پر ایف ایس فوریش سرویسز والا انڈین فوریش سرویسز کیوں گیا 312 کی بات اور آگے بات کی جائے تو 315 سے لے کر 315 سے لے کر 323 تک کیا جکر کیا گیا ہے کل کی کلاس میں ہم نے بتایا تھا UPSC کے بارے میں جکر کیا گیا ہے کی یونین پبلک سرویس کمیشن کس کسی یعنی پر ایچھا گا یونین کرائے گی اس کا جکر آئے ہیں آلکل نمبر 315 سے لے کر 320 ہو گیا اور 309 سے لے کر 323 تک پورا اگر بات کر لی جائے کمائن یہ جو ہے یہاں پر یہ ساری سیویل شیوان لوگ شیوان کے بارے ان بات کی گئی ساری سرچہ کی گئی تو یہ آلکل آپ یاد رکھئے گا ایمپورٹن ہے آپ کی ایک جام پوائنٹ چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت کے کس راج میں پرتی ہٹیر گننے کا اتفادن اچھی تم ہے دیکھئے بھارت کے راج کی بات کر لی جائے تو پہلے تو اتربدیش یہ آپ ہے تو آپ کو یہ بات جرور پتا ہوگی کہ بھارت میں اتربدیش میں گننہ سب سے زیادہ ہوتا ہے بھارت میں کہاں سب سے زیادہ گننہ ہوتا ہے اتربدیش لیکن بات یہاں پر جاری پرتی ہٹیر گننے کا اتفادن تو پرتی ہٹیر گننے کا اتفادن کی بات کر لی جائے تو یہ سب سے زیادہ عصصہ میں ہو رہا تمیل لادو میں پرتی ہٹیر کا مطلب کیا ہے کہ یوپی کی تو لینڈ بڑی ہے اور زیادہ کھیتی ہوتی دھوڑا ہے لیکن اگر بات کر لی جائے لینڈ یعنی یوپی کا ایک ہٹیر جمین لے لی جائے اور تمیل لادو کی بھی ایک ہٹیر جمین لے لی جائے تو کون زیادہ گننہ اتفادن کر رہا مالی یہ یوپی کے ایک ہٹیر میں سو گننے لگتے ہیں تو یہ نکال لیا ہوں گے ایک سو دس گننے تو اس حساب میں بتانا ہے کون سب سے زیادہ گننے کو اتفادن کر رہا ہے تو تمیل لادو پرتی ہٹیر کے دشتے سب سے زیادہ گننے کا اتفادن کرتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا ایک چیز اور یاد رکھی ہے گننے کے نام چیز کیونکہ اتر پدیش کا سیلیٹڈ کوشن گھوم گواں کے سارے آ جاتے ہیں ایک بار ہم یو پی پی سی ایس کا ایک جام دینے گئے تھے پی سی ایس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یو پی کا ڈائریک یہ کوشن نہیں آیا گننے کہاں سے آتا ہے گننے سیلیٹڈ ادر کوشن پوچھے آ رہے ہیں جیسے یہ دیکھئے ایسی ایک کوشن آپ کو اور یاد رکھنا ہے کہ اس کا ریسرس سنٹر کہاں ہے گننے کا اگر بات کر لیا انوش اندھان کیندر کہاں ہے ریسرس سنٹر کہاں پر ہے ایک مات ریسرس سنٹر ہے وہ ہے کہاں کوئیمبر ٹور میں کوئیمبر ٹور یاد رکھیے گا نام ہو سفتا ہے اس باری بھی یہ کوشن پوچھ لیا جائے گننے سیلیٹڈ کوشن پوچھے جاتے ہیں ادکتر دیکھنے کو مل جاتے ہیں بھارتی شمیدان میں راجی کے نیت اندھسک صدحانتوں میں نیم لکھیت میں ہے کہ اس کا علیک ویسے اس طور پر کیا گیا ہے راج کو اپنی نیتیوں کے نیرمال کے شمعہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ محلاؤ ایم پورسوں کو سمان کارک کے لیے شمان ویتن دے بلکہ صحیح لکھا ہوا ہے نیت اندھسک صدحانتوں میں اس کا علیک ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں ڈی پی ایس پی کے بارے میں یہ بلکہ صحیح ہے اگلہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کامگارو پورس ایم مہلاو ایم علپ بھائے بچوں کے سواست ایم کی شمتہ کے انصار نیوجت کیا جائے آرثک تنگی کے کارن کسی بھی ویقتی کو ایسے کارن نہ کرنا پڑے جو اس کی عمر ایم چھمتہ کے انروپ نہ ہو یہ بھی لکھا گیا وہاں ہے ڈی پی ایس پی دیکھیں ڈی پی ایس پی میں لکھا گیا ہمارے سمویدھان کے بھاگ چارٹ پارٹ فور کے انترگات آرکیل نمبر چھتیس سے لے کر آرکیل نمبر کیاون تک دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے کہاں سے لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے آئر لینڈ سے اتنا تو ہم نے آپ کو بہت بار بتا چکے ہیں ایک چیزہ اور جو ہم نے بہت بار بتائی ہے وہ بھی آپ پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں نون جوٹسیبل ہے نون جوٹسیبل ہے یعنی کہ اس کو آپ یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ مہیلاؤں پورسوں کو سوان میتن ملے گا ملنا چاہیے ڈی پی ایس پی میں لکھا ہے لیکن مان لیجئے مہیلاؤں کو کہیں کم میتن ملنا تو یہ جا کے کوٹ میں کیس نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہماری جیوریڈریکشن میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نون جیوریڈریکشن ہے کیونکہ یہ ڈی پی ایس پی ہے یہ اس کو جب سمیدان بنا دیں گے یہ سمیدان میں پروپر وے میں آ جائے گا تو پھر آپ بلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح چیزیں ورک کرتے ہیں اور یہ ملنا چیزے لکھا ہے اور یہ جو مہیلاؤں کی بات کر جائے یہ دونوں جو اس اسٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں اس کا جکر ہے ہمارے ملنا چیزے لکھا ہے ملنا چیزے لکھا ہے ملنا چیزے لکھا ہے میں جیون کے لیے کاراواز جو جیون کاراواز ہوتا ہے تو 20 سال کے لیے کاراواز کے برابر مانا جائے گا دیکھیں 20 سال کے لیے بات کی جاری ہے آپ بتا دیں ویسے تو جو جیون کاراواز ہوتا ہے آپ کو بھی ساید پتاؤ یہ 14 سال کا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو جیون کاراواز ملنا تو یہ آپ کا 14 سال میں پورا ہو جائے کیوں کیونکہ اس میں آپ دن اور رات اوپر رہتے ہیں جو سجا ملتی وہ دن کے ساتھ سے مانے جاتی ہے تو 14 سال اگر آپ دن رات ترے رہے ہیں تو آپ کو ایک طرح سے وہ 28 سال کے برابر مان لی جاتی ہے اور 28 سال ایک طرح سے آجیون مان لی جاتا ہے کہ آپ نے پورا جیون وہاں پر دے دیا ہے یہ آپ کا آجیون کاراواز ہوتا ہے لیکن یہاں پر 20 سال کی بات کی جاری ہے یہ کہاں پر جکھ رہے ہیں یہ جکھ رہے ہیں آرٹیل نمبر دھارہ نمبر 57 میں جکھ رہے ہیں IPC کی دھارہ 57 میں جکھ رہے ہیں 20 سال کی سجا گا یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جب یہاں پر ملٹیبل سجا ہوتی ہے جیسے کچھ ایسے اگھنے ابراد ہوتے ہیں جو کئی بار ملٹیبل سجا جس کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جب ڈبل سجا ہو جاتی ہے ملٹیبل سجا ہو جاتی ہے تو وہاں پر جب آجیون ملتا ہے تو 20 سال کی سجا ہو جاتی ہے یعنی 20 دونی 40 اس کو بھی 40 ماننے جائے گا اور یہ 40 سال سجا ایک درست کاٹ کے آ رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے یہ کہاں پر جکھ ہے آرٹ کیل نمبر 57 آرٹ کیل نہیں بولا جاتا ہے یہاں پر فیلال IPC میں دھارہ بولتے ہیں اور ہمارے سمیدھان میں چیز ہوگا آرٹ کیل بولا جاتا ہے دھارہ نمبر 57 میں چیز ہوگا جکھ ہے 20 سال کی سجا کا جکھ ہے چلی اگر لوگوشن دیکھتے ہیں بھارت سرکار کے بجٹ کے بارے میں نملکت میں سے ستی ہے بجٹ پہلی بات تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی شمیدھان میں بجٹ ورل کا یوج پورے سمیدھان میں نہیں کیا گیا پورے کی پورے سمیدھان میں نہیں کیا گیا بلکہ بجٹ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سمیدھان میں وارسک ویٹی ویبران یہ جو ورل یہاں یوج کیا گیا یہ ورل یوج کیا جاتا ہے بجٹ کے لیے ٹھیک ہے عام بھاسا میں آپ لوگ اس کو بجٹ بول دیتے ہیں انگلیس میں اس کو بولا جاتا ہے فائننسیل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ایئرلی یعنی اس سال کا فائننسیل اسٹیٹمنٹ یہ بولا جاتا ہے اس ورل کو یاد رکھے گا کوشن آ جائے بجٹ کا ورل کیا آپ نے کس سمیدھان میں ہے کس آلٹکل میں ہے تو آپ لگائیں گے کیا ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک کیونکہ بجٹ کا جکر کہیں بھی نہیں ہے نامی نے لیا واسک ویتی ویرنہ کا جکر کیا گیا اب ان میں بات کرتے ہیں یہ 112 میں جکر کیا گیا یہ بھی بتا دیا پار کی لمبر 112 منی بل کے تحت آتا ہے اور منی بل جو ہوتا ہے اس پر راشپتی بل آنے کے بعد سے اس کو روک نہیں سکتا ہے ایوین آپ کو بتا دے منی بل میں راشپتی کے انموتی پہلے ہی لے لی جاتی ہے پہلے سائن کرا لی جاتے ہیں اس کے بعد اس کو صدر میں پیس کیا جاتا ہے کیونکہ بجٹ ایک بار آ گیا اس کے بعد وہ کینسل نہیں ہو سکتا اس کے بعد صدر میں لائے جاتا ہے تو اس کے سٹیٹمنٹ کی بارے ہم بات کرتے ہیں لوگ سبہ میں دو چلنوں میں بجٹ کی چرچہ کی جاتی ہے جی بلکل صحیح بات ہے یہ جو وارثیق ویتی ویرنہ ہے یہ دو چلنوں میں چرچہ کی جاتی ہے اس کی لوگ سبہ میں اور ایک بار لوگ سبہ میں جب یہ پاس ہو جاتا ہے لوگ پاس کیا ہونا ہوتا ہے بس ہی چرچہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب ویتمنٹری اس کو پیس کر دیتے ہیں بھاشر کے بعد شماپن ہوتا ہے لوگ سبہ میں تو یہ جو وارثیق ویرنہ ہے اس کو راہ سبہ کی امیج پر رکھا جاتا ہے بلکل صحیح ہے جب لوگ سبہ میں پورا چیز ہو جاتا ہے وہاں پر بھاشر شماپن ہو جاتا ہے بھاشر شماپن ہو جاتا ہے بھاشر شماپن جی ہے جب یہ شماپن کر دیتے ہیں تو یہ راہ شبہ کی امیج پر رکھا جاتا ہے اوپسن نمبر اے اور اوپسن نمبر اے دونوں کے دونوں صحیح ہے یعنی کہ اوپسن نمبر اے یہ والا صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی لوگ شبہ اور ہاں ایک چیز اور بتا دیں جس دن یہ بجٹ کے چرچہ ہو رہی ہوتی ہے اس سمیں یہ سبہ بھنگ کر دی جاتی ہے یہاں سبہ بھنگ کر دی جاتی ہے بس یہاں پر چرچہ کیا ہوتی ہے مطلب یہ اپنی بجٹ پیس کرتی ہے اور جو جنرلی چرچہ ہوتی ہے لوگ اپوزیسن کرتے ہیں یہ سب بھنگ ہو جاتا ہے راہ شبہ بھنگ ہے کسی بھی طرح کا ویروض نہیں ہوگا سیدھا سیدھا بجٹ پیس کر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اوچ دن چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں تیس نمبر دو جاسترہ کو بھارت کے مک سوچنا آئکت کون تھے آفیسر کون ہے پہلے یہ بتائیے چیف انفرمیشن آئیو کمیشن بات کر لیے چیف انفرمیشن کمیشن یعنی آئیو کے ستھاپنا کب ہوئی بہت ایجی کوشن آپ سے پوچھا اور نے اس کا بہت بات جکل کیا ہے آپ کو ہم نے بتایا تھا رائٹ ٹو انفرمیشن رائٹ ٹو انفرمیشن کب بنا تھا دو ہزار پانچ میں بناتا ڈیٹ بھیو اگر بتا دے تو بارہ اکٹوبر دو ہزار پانچ کو یہ لگو ہوا تھا تو آر ٹی آئی ایک جو آئے تھا اسی کے تحت چیف انفرمیشن کمیشن مک شوشن آئیو کے ستھاپنا کی گئی تھی اور اس کے پہلے جو آئیو تھے پہلے جو کمیشنر تھے وہ تھے وجاہت حبیب اللہ یہ تھے پہلے پہلے کی بات کر رہے ہیں دو ہزار پانچ کی ٹھیک ہے اس کے بعد بات کی ہے دو ہزار سترہ میں جو پوچھا گیا ہے تو رادھا کرشن ماثر صاحب تھے اور جو آپ کو ابھی یاد رکھنا ہے جو زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے وہ ہے دو ہزار اکیز اور وہ اس سمیں ہیں یش وردھن یش وردھن شنہ جی ٹیک ہے یہ نام یاد رکھیے گا یش وردھن شنہ جی ہیں بھارت کے چیف انفرمیشن آفیسر قوارٹ ٹونٹی ٹونٹی ون چلی اگلیو کوشن دیکھتے ہیں بھارت سرکار کی ایک اتیادونک وشش تقنیقی خوفی اجنسی ہے اور اڈیاں اور ریموٹ سنسنگ ڈاٹا سرنگرہان اور پروسسنگ سائیبر سرچھا پرو لاجی سسٹم آدھی میں پرو دیوگک چھمکاؤں کو بہت ہی عجیب سا کوشن لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ ریال میں اتنی خوفی آئے کہ یہ جنرلی رہتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے مدر لوگ اس کو جانا دھان نہیں لیتے ہیں آپ آپسن پڑھئے دیکھیں یہاں پر کسی اس کی بات کی ہے اتیادنک وشش تقنیقی خوفی اجنسی تقنیق ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا جو یہ خوفی اجنسی وہ ہے راشتری تقنیقی انساندھان نیشنال ٹیکنیکل ریسرچ آرگنایزیشن این ٹی آر او یہ ہے خوفیہ یہاں پوری طرح خوفیہ ہے پتہ ہی کس کے اندر بر کرتا ہے پرائیم منسٹر آفیس کے انترگت ورک کرتا ہے یعنی پی امو کے انترگت ورک کرتا ہے اور نیشنال سیکیورٹی ایڈوائیزر راشتری سرچہ سلاکار کے انترگت ورک کرتا ہے ڈائریکٹ ان دونوں کے انترگت ورک کرتا ہے اور کسی کے انترگت یعنی یہ سی بہت سے ان کو انفارمیشن دیتے ہیں ان کو انفارمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں انسائس میں کون ہے بہت ایجی کوششن ہے راشتری سرچہ سلاکار کون ہے عجید ڈووال صاحب ہیں عجید ڈوال صاحب کو نام ہم نے اس وجہ سے یہاں پر لیا ہے کیونکہ یہ آپ لوگ کئی بہر را اور آئی بی میں عجید ڈوال صاحب کو جوڑ دیتے ہیں آئی بی کے چیتے وہ بہت پہلے تھے اس سمیہ یہ کیا ہے انسائے ہیں راشتری سرچہ سلاکار ہے یہ بہت بڑی کوشش ہوتی ہے انہی کے پورا جمعہ ہوتا ہے یہ پی ایم او کی سیفٹی پروائیڈ کریں ٹھیک ہے اور ان کے انترگت ان دونوں کے انترگت کون آتا ہے انٹی آرو آتا ہے سیدھا سیدھا یہ سکھوویا یوہاگ ہوتا ہے یہ ہر چیز کی جانتالی رکھتا ہے تو اچھا کوششن تھا ڈیپ لیور کا کوششن تھا چلیل اگلا کوششن دیکھتے ہیں میٹ نیونتم ویکلپک ٹیک ٹیکس میٹ یعنی کی ایم اے ٹی میٹیمم ویکلپک ٹیکس ٹیک ہے ایچلی ہوتا ہے کیا چیز لگا جاتا ہے کس پر آپ کو پہلے سمجھی ہوتا کیا ہے مان لیجی آپ کی کوئی ایک کمپنی ہے اور کمپنی آپ کی ایک کمپنی تو ہوتی نہیں بہت ساری آپ نے الگ الگ کمپنی برانچ کھول لگ کی ہے تو کہیں پر آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہیں پر آپ کو گھٹا ہوتا ہے تو ہوتا یوں ہے ادھکتر کمپنیا کرتی ہی کیا ہے کہ جب فائننسیل اسٹیٹمنٹ ان کا نکلتا تھا مارچ میں جی پہلے نکلتا تھا اب تو پروری میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو ٹیکس بھرنا ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مان لیجی ان کو یہاں پر پروفیٹ ہوا یہاں پر ان کو لاؤس ہو گیا یہاں پر کچھ بھی نہ ہوا کہ کیا کرتے ہیں نیٹ پروفیٹ کیا ہوتا ہے کئی بار یہ جیرو دکھا دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نیٹ پروفیٹ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور جو ہوا ہے وہ ان کے خرچے میں چلا گیا کہ اس کی سب دیکھ ریک میں سیلری میں اور یہ سب میں چلا گیا تو ان کو کیونے لاؤگر نیٹ پروفیٹ کیا ہوا ہے جیرو ہوا ہے تو ایسی شطیت میں وہ ٹیکس پر دیں بھائی نیٹ انکم پر ٹیکس لگتا ہے نا بزنیس میں جب بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر جو آپ کی نیٹ انکم ہوتی ہے نیٹ پروفیٹ جو ہوتا ہے اس پر لگتا ہے یعنی کہ آپ کوئی سامان خریدیں ہیں پھر اس کو بیچیں ہیں تو جتنا پروفیٹ ہوا ہے لیکن سب خریدنے اور بیچنے پر نہیں آپ نے ایکشرا چیزیں پر تو کی ہوگی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بجلی کا خرچہ آفیس لیوں گے آفیس کا کرایہ کا خرچہ ایکشرا ایکسپنسز میں بہت ساری چھوٹ ہوتی ہیں وہ سب چھوٹ کاٹ کر اگر آپ کے پاس کچھ بچ رہا آئے تو اس پر آپ کو پڑتا ہے ٹیکس ٹھیک ہے یہ ساری چھوٹ ملتی ہیں آپ کو تو اس طرح آپ کو ہوا اگر آپ نے دکھا دیا کہ آپ کو ہوا جیرو پروفیٹ تو آپ کہیں گے ہم تو ٹیکس کچھ دیں گے نہیں تو اس چیز کا سمدھان نکالنے کے لیے یہ ایک بار آیا تھا 1988 سے یہ پروفدھان شروع کیا گیا تھا کہ ان کے لیے بھی کچھ لگایا جائے نیونترم ویکیل پھر ٹیکس لائے جائے تو جو کمپنیاں جیرو ٹیکس دکھاتے ہیں سوننے کر کمپنیاں جیرو ٹیکس جو دکھاتے ہیں ان کے لیے جو ریایت دی جارہی ہم نے بتا بجلی گھر یا ایکشرا جو بھی سپیسیلٹیز دی جارہی تو ملکہ ایکشرا آپ کو جو ایکشپنسرز دیے جارہی تھے آپ چھوٹ لے سکتے ٹیکس میں ان پر جو یہ ایکشرا ٹیکس سرچارجز تھے ان کا 30% کمپنی کو دینا پڑتا ہے ایکشرا ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ ایکشرا ٹیکس ان کا جاتا 30% یہ جو چھوٹ دی جارہی ہیں جو آپ ایکشرا کر رہے ہیں لیکن سپ و سپ اتنا آپ کیا کریں خریدے ہیں اور جتنے بیچیں وہ جو پروفٹ ہوا ٹیک ہے تو آپ اس پروفٹ میں کیا کر رہے ہیں سیلری دے لیجے سب کو لیکن کچھ ایسے جو آپ کو چھوٹ دی گئی ریایتیں دی گئی ہیں ان ریایتوں کو پھلال بھول جائیے کیونکہ آپ کو پروفٹ لاززیرو ہوا ہے ان ریایتوں پر آپ پر لگنے والا ہے ٹیکس اور ٹیکس کتنا لگے گا 30% لگتا ہے حالت کہ آپ کو بتا دیں ابھی جو 2020 کا 2019 2020 کا جو پیس کیا گیا تھا اس میں کم کر دیا گیا تھا کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ پچیس پرسنٹ کر دیا گیا ہے ٹیک ہے اس ٹیکس کو پچیس پرسنٹ کم کر دیا ہے جس کمپنی کا نیٹ پروفٹ جیرو آ رہا ہے ٹیک ہے تو یہ یاد رکھے گا یہ اچھا کوششن تھا اکونامیس کا بہت بہترین کوششن تھا چلی اگلا کوششن رسکت کرتے ہیں سترکتہ کی دشت سے سرکاری سنگٹنوں کے دوارہ کیے گئے نرمال کارویوں کے تقنیقی انکھے چھڑ کرنے کا کارویت سوپا گیا ہے سترکتہ کی دشت سے جو سترکتہ کی دشت سے ہوتا ہے اس کے سرکاری سنگٹنوں جو بھی کارویت اس کا انکھے چھڑ کون کرے گا تو دیکھئے آپ کو بتا دیں اس کے لیے ہی بنایا گیا ہمارا سنٹرل ویجیلنس کمیشن سنٹرل ویجیلنس کمیشن کینڈری سترکتہ آیوگ اسی کے لیے بنایا گیا ہے اچھا سنٹرل ویجیلنس آیوگ کے اس سمیں کمیشنر آیوگ کون ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کینڈری سترکتہ آفیشر آیوگ جس کو اندھی بلایتا ہے اس سمیں کون ہے تو بتا دیں یہ آپ کے ایوپی ایس آئی ایکجام 2021 کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس کو آپ الگ سے پوائنٹ بنا کر لکھ لیجئے گا کیونکہ ان کا اپوائنمنٹ ابھی ابھی ہوا ہے پچیز جون 2021 کو اور یہ آپ کے لیے ہے کرنٹ ایفیر ایوپی ایس آئی کے لیے ان کا نام ہے سوریش این پٹیل کیا نام ہے سوریش این پٹیل صاحب ان کا نام ہے یہ نام آپ بلکل یاد رکھے گا دھیان سے آپ کے ایک جام یعنی پویویلٹی بہت زیادہ ایک چیز اور بتا دیں جو یہ سترکتہ آئیوگ ہے یہ بنا تھا کس کی کون سمیتی آپ کو کوئی آئیوگ بنتا ہے کوئی شمیتی آتی یہ بنا تھا سن تھانم سمیتی کے دوارہ سن تھانم سمیتی کی ریپورٹ تھی اس کے دوارہ اس کو بنایا گیا تھا 1964 کے قریب یہ بنا گیا تھا سن تھانم سمیتی ریکویسٹ کے دوارہ سنٹرل کمیشن سی بی سی اس کو بلایا آتا ہے سی بی سی اس کا نرمال گو آتا اچھا کوئشن تھا سارے پوائنٹ یاد رکھئے گا آپ کی یوپی سائی کے لئے بہت جاتا امپورٹن ہے چلی آج کئی الاش کوئشن لوگ یہاں پر سمعبت کریں گے جس کے دوارہ بھارت کے ناغرک اپنی بھارتی ناغرکتہ کھو سکتا ہے دیکھیں آپ کو پتائے بھارت ناغرکتہ پھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر بتاتے چار اپسن ناغرکی کرن یعنی کسی آپ کوئی ناغرکتہ مل گیا ہے ایک ہوتا ہے پریتیا کنر نواز ونچنا اگر آپ پریتیا کر دیتے ابنڈن کر دیتے تو بنی بارت چلی جائے گی کنر نواز بھارت چھوڑ اور چلے گئے پر تو آپ کی ناغرکتہ چلی جائے لیکن ناغرکی کرر دیکھتے ہیں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے دوسرے دیس ناغرک مل جاتی ایک طرح ایسے ناغرکتہ مل جاتا ہے اگر بات کر لی جائے اکش گمار کی ناغرکتہ رد کر دی جائے جی نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ ناغرکتہ مل ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں آپ اپنی ناغرکتہ نہیں کھو سکتے ہیں تو پوچھا گیا کونس ویدی کے دوارہ آپ ناغرکتہ نہیں کھو سکتے ہیں یہ ناغرکی کرر ناغرکی کرر ناغرکی کھو سکتے ہیں اور اس کا جکر بھاگ پسند آرہے ہوں تو کمیٹ بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جی جی لوگوں تک شیئر کر ریکوشٹ آپ سے تینکیو ویری مچ جہن